اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسل شیٹ کے اندر یا اپنا کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے وی بی اے کا اس میں ایک ایکسپائری ڈیٹ سیٹ کر لیں گے اس کے کئی پرپس ہو سکتے ہیں لائک اگر ہم بات کریں ہم نے کسی کلائنٹ کو کوئی ایک سوفیر بنا کے دیئے ایکسل کے اندر اور ہم اسے ٹرائل پہ دینا چاہ رہے ہیں پندرہ دن کے لیے تو ہم اس پہ ایک کوڈنگ کر سکتے ہیں کہ پندرہ دن چلنے کے بعد یہ آٹومیٹک لیے ایکسپائر ہو جائے اور جو کلائنٹ ہے وہ ہم سے رابطہ کرے تاکہ ہم اس کو اپڈیٹڈ ورجن یا پیڈ ورجن پروائیڈ کر سکیں دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہر ہفتے اپنی ٹیم میٹس کو یا اپنے دوستوں کے ایک فائل بھیجتے ہیں ایکسل کی جس پہ وہ کام کرتے ہیں اس کے بعد اگلے ہفتے ہم نئی اپ ڈیٹڈ فائل بھیجتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جب بھی کام کریں اپ ڈیٹڈ فائل پہ کام کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پرانی فائل پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں تو اس میں ہم ایک پری ڈیفائن ڈیٹ ہوتی ہے پہلے سے ایک ڈیٹ سیٹ کر دیتے ہیں وہ اس ڈیٹ کو آٹومیٹک لی ایکسپائر ہو جاتی ہے اگر ہم آج کی بات کریں آج ہمارے پاس ٹونٹی تھرڈ ہے تو ہم اگلے ایک ہفتے کی مطلب تیس نومبر تک کی ڈیٹ سٹ کر سکتے ہیں کہ تیس نومبر کو جا کے یہ فائل ایکسپائر ہو جائے تو ہم یہ دیکھیں کہ بیسیکلی کوڈنگ کرنے کیسے ہے یہ جو ہم نے دونوں سنیریو کی بات کی دونوں سنیریو ہمارے کب کلکولیٹ ہوگے جیسے ہی ورک بک اوپن ہوگی تو اس کے بعد ہم آئیڈنٹی فائل کریں گے کیا ہے اس یوزر کے پاس ابھی فائل یوز کرنے کے دن بچے ہیں کہ نہیں بچے مطلب جو بھی کوڈنگ کریں گے ہم ورک بک کے اوپن ایوینڈ پہ کریں گے تو میں یہ آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں ڈیویلپٹ ٹیپ پہ گئے یہاں سے ہم جائیں گے ویشویل بیسیک میں اور بیسیکلی جیسے ہماری ورک بک اوپن ہو تو اسی ٹائم پہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیٹ کلکولیٹ ہو کے آج ہے اور اگر فائل پرانی ہو چکی ہے تو وہ آٹومیٹک کلوز ہو جائے تو ہم یہاں پہ سلے کر کے یہاں سے آئیں گے ورک بک اور اس کے اوپن ایوینڈ پہ آ جائیں گے اب ہمارے پاس سینیری یہ ہے کہ ہم آج کی ڈیٹ دیکھیں گے کہ آج کیا ڈیٹ آ رہی ہے اور ساتھ میں ہم کمپیر کریں گے کہ شیٹ میں یہ ہم نے یہاں پہ کیا پری ڈیفائن ڈیٹ سٹ کی ہوگی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک پری ڈیفائن ڈیٹ سٹ کر لیتے ہیں کہ کس ڈیٹ کو ہماری شیٹ ایکسپائر ہو آج 23rd ہے ہم ایک ایکسپائری ڈیٹ سٹ کر لیتے ہیں یہ ایکسپائری ڈیٹ کے نام سے کس ڈیٹ بنایا اور اس ایکسپائری ڈیٹ میں ہم ڈیٹ ڈال دیتے ہیں ڈبل کوٹیشن میں ہم نے یہ ایک ایکسپائری ڈیٹ سٹ کر دی اب ہم کمپیر کریں گے آج کی ڈیٹ کو اس کے ساتھ تو ہمارے پاس ایک اور ویریابل بھی ہونا چاہیے جس میں ہمارے پاس آج کی ڈیٹ آنی چاہیے تو وہ ویریابل میں سٹور کریں یا نہ کریں لیکن اگر آپ صرف ڈیٹ لکھ دیں گے تو وہ ایکسپائر اس کو آج کی ڈیٹ ہی کنسیڈر کرے گا ایک چیز اور یہاں پہ ہم نے یہ جو ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے یہاں پہ اس کی ویلیو جو ایکسپائر ہے وہ بائی ڈیفالٹ ایک سٹرنگ سمجھے گا اس کو ٹیکس سمجھے گا اگر ہم نے ایکسل کو کوئی سپیشل ٹائپ کا ویریابل بتانا یا سپیشل ٹائپ کا ڈیٹا سیو کروانا کسی ویریابل میں تو ہم سب سے پہلے ڈیفائن کریں گے ڈیم اور ہم اسی ویریابل کو ڈیفائن کر لیں گے کہ ایکسپائری جو ڈیٹ ہے اس کو کر لو ایز اڈیٹ تو اس میں جو بھی ویلیو آئی گی وہ اس کو ڈیٹ کنسیڈر کرے گا اب ہمارے پاس ایکسپائری ڈیٹ آگئی ہمارے پاس آج کی ڈیٹ ہوگی جس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ڈیٹ کا اس کا مطلب ہے کہ یہ آج کی ڈیٹ اس کو کنسیڈر کرے گا ہم اس کو کمپیر کر لیں گے ہم ایف کنڈیشن کے ساتھ لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے ایف ڈیٹ مطلب ڈیٹ کا مطلب ہے آج کی ڈیٹ اس گریٹر دین ایکسپائری ڈیٹ کے ایکسپائری ڈیٹ سے یہ زیادہ ہے کہ وہ ڈیٹ گزر چکی ہے تو دن ہم کیا کریں گے دن ہم اس کو ایک ایرر میسیج دیں گے اور فائل کلوز کر دیں گے ایف سٹارٹ کیا تو اس کو ہم کریں گے اور یہاں پہ ہم نے جو بھی ٹاسک کروانا ہے وہ ٹاسک اس سے کروا سکتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ایک ایرر میسیج شو کرنا ہے ہم ایم ایس جی باکس میں کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ لکھا ایم ایس جی باکس میسیج باکس کے اندر جو ہم نے ورلڈ لکھے ہوئے ہیں ایکسل اضاف اول ورزن پلیس گیٹ نیو فائل کی یہ جو ایکسل کی شیٹ ہے یہ پرانی آپ نئی فائل لیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایکسل فائل کو سیو کروانا اگر سیو نہیں کروانے گے اس ورک بوک کو تو کیا ہوگا ہمیں جب کلوز کریں گے اس کو تو ہمیں ایک پاپ اپ میسیج آئے گا کیا آپ اس فائل میں جو چینجز ہیں ان کو سیو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم اس سے بچنے کے لیے ہم ڈائریکٹی اس کو سیو کروا لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ لکھا ایکٹیو ورک بوک ڈاٹ سیو جو بھی ایکٹیو ورک بوک ہوگی اس کو سیو کر دینا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو کلوز کر دیں گے اپلیکیشن کو کلوز کر دیں گے اپلیکیشن ڈاٹ کوٹ تو وہ کیا کرے گا ورک بوک کو سیو کرے گا اور اپلیکیشن کو کوٹ کر دے گا یہ ملہم میسیج دکھائے گا پھر ورک بوک سیو کرے گا اور پھر کوٹ کر دے گا ہم اس کو سپوسٹ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں ابھی تو یہ ایکسپائر نہیں ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ ایکسپائری ڈیٹ ہے نومبر دوزار بیس کی اور آج ہے تیس نومبر اور آج ہے تیس تو یہ ایکسپائر نہیں ہوگی اگر ہم نے یہ چیک کرنا ہے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں دوہزار بیس دوہزار بیس کی ایکسپائری ڈیٹ سیٹ کر دیا میں اس کو سیو کر کے کلوز کرتا ہوں اور دوبارہ اس کو رن کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایرر میسیج شو ہوا ایکسل ایس آف اول ورژن پلیس گیٹ نیو فائل اور اس کے بعد یہ اوکی کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ کلوز ہوگی فائل دوبارہ اوپن کی ڈیویلپٹ ٹیپ پہ گئے ویجوال بیسیج پہ اور یہاں پہ میسی سارا کچھ بہی ہے اگر ہم یہاں پہ کاما لگا کے وی بی انفرمیشن کر دیں تو ہمارے پاس جو ایرر میسیج آتا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا آئیکن بنا ہوا آ رہے گا میں آپ اس کو رن کر کے دکھا دوں یہ سیو کیا کلوز یہ کلوز اس کو میں نے رن کیا میں نے اس کے کپی بنائی تھی یہ رن کریں گے تو ابھی دیکھیں آپ کو یہاں پہ ایک ایرر میسیج ملے گا یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ یہ آئیکن مل گیا پہلے یہ آئیکن نہیں مل رہا تھا جب ہم نے کاما لگا کے وی پی انفرمیشن لکھا تو یہ والا آئیکن آگیا اب یہاں پہ بائی ڈیفارٹ مائکرو سوفٹ ایکسل لکھاتے ہیں ہم اس کو بھی چین کر لیتے ہیں میں یہاں سے اس کو کلوز کرتا ہوں فائل کلوز میں اس کی ایک اور کپی بنا لیتا ہوں یہ کپی کے کپی ہو گئی یہاں پہ ڈیویلپر ٹیپ پہ کے ویجویل بیسک پہ اور یہاں پہ اس کے بعد آپ کاما لگا کے ڈبل کوپیشن میں جو بھی نام دیں گے وہ نام وہاں پہ سیو لے گا فائل ویل کلوز فاریزمپل ہم یہ میسیج اس کو دینا چاہتے ہیں اب ہم اس کو سیو کرتے ہیں اور دوبارہ رن کرتے ہیں یہاں سے دیکھیں جو میسیج باکس ہے اس کے ساتھ آئیکن بھی ہوگا اس کو اینیبل یہ آئیکن ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے فائل ویل کلوز جہاں پہ جو مائیکرو سوفٹ ایکسل لکھا تھا آ رہا تھا وہ بھی غائب ہو گیا تو یہ تو ہمارا یہاں تک میسیج ہو گیا ہم میں اس کی ایک اور کپی بناتا ہوں یہاں سے کپی کی کپی اس کو اوپن کیا اور یہاں پہ ڈیویلپر ٹیپ پہ گئے ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ ڈیٹ ایکسپائر نہ ہوئی ہو فاری زمپل یہ اکیس سو تیس نومبر دوہ دار کس کو جا کے ایکسپائر ہونی ہے تو پھر ہم ساتھ میں کوئی اور میسیج بھی تو اس کو شو کروائیں گے اگر ایکسپائر نہیں ہوئی تو ہم ایلز کنڈیشن میں اس کو ایک میسیج شو کروائیں گے کہ آپ کے پاس کتنے دن ریمینیں گے تو یہاں پہ ہم ایلز کنڈیشن میں لکھیں گے میسیج باکس میں میسیج شو کروائیں گے کہ ایکسپائری ڈیٹ میں سے ڈیٹ کو مائنس کر دو تو باقی جو دن ہوگے وہ یہاں پہ شو ہوں گے آپ اس کو رن کریں یہاں پہ دیکھیں تو ابھی صرف ہمیں سات دن نظر آتے ہیں یہ سات دن بعد فائل ایکسپائر ہو جائے گی لیکن یہاں پہ آئیکن بھی نہیں آ رہا اور یہاں پہ مائیکرو سوٹ ایکسل لکھا اس کو بھی چینی کرتے ہیں یہاں پہ اگر ہم اس کو لگائیں کامل لگا کے وی بی انفرمیشن کریں اسی قریب کریں گے قریب کرنے بھی آئیکن آپ کو دیکھاتا ہوں اب یہ آئیکن چینج ہو جائے گا یہاں سے دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ والا آئیکن آگلے اور اگر ہم اس کو وی بی انفرمیشن کریں گے ابھی آپ اس کو رن کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس طرح کا آئیکن آگیا آپ کو جو بھی آئیکن چلے گی آپ آئیکن ساتھ کو کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو لکھا ہوا آ رہا ہے یہ بھی چینج کروانا چاہتا ہوں چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ڈبل کوٹیشن میں یو ہاں ریمیننگ اب یہ ہم نے لکھا اس کے باس پیس دی اب کتنے دن ریمیننگ ہے تو یہاں سے اس کا جو بھی انسر آیا تھا ہم یہ والا دوبارہ کاپی کر کے یہاں پہ لکھ دیں گے انڈ لگا کے جب جو دو چیزیں جوڑتے ہیں تو انڈ لگا دیتے ہیں اب دوبارہ رن کرتے ہیں تو اوپر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ والی ورڈنگ ملے گی یو ہاں ریمیننگ سیون لیکن آگے ڈیز بھی ہم جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ڈیز بھی لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو تھوڑا اور موڈیفائی کر لیں گے اس کو میں انڈر سکول لگا کے انٹر کر کے یہاں پہ لے کے آتا ہوں تاکہ یہ جو کوڈ ہے اسی لائن سے سٹارٹ ہو اس کے بعد ہم انڈ لگا کے ڈبل کوٹیشن میں لکھ دیں گے سپیس دیکھیں ڈے اور بریکٹ میں ایس آپ دوبارہ بھی چلائیں آپ تو یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے اور یہی والی ورڈنگ ہم یہاں پہ بھی شو کر سکتے ہیں سیم لب آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جہاں پہ صرف سیون شو رہا ہے وہاں پہ ورڈنگ بھی شو ہو تو آپ اس کے ساتھ انڈ لگا کے یہ ساری چیز آپ یہاں پہ جوڑ سکتے ہیں یہ اب آپ اس کو رن کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ دونوں جگہوں پہ آپ کو سیم میسیج ملے گا یہ سیون ہٹا دیتے ہیں اور یہ والی ہم ہٹا دیتے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو یہی مل رہا ہے اور یہاں پہ بھی یہی مل رہا ہے اوپر اگر میسیج آپ نے شو کرنا ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم ورڈنگ اگر چینج کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں your file will expire اور اب ہم try کرتے ہیں اب یہ آپ دیکھیں گے تو اوپر جو wording آپ کو change ملے گی یہاں پہ لکھیں your file will expire in بھی لگا لیتے ہیں in seven days ہم یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ لگا لیتے ہیں in اور space دے دیتے ہیں دوبارہ try کریں آپ اس کو تو یہ دیکھیں یہاں ہے your file will expire in seven days اور یہاں پہ لکھا ہے you have seven you have remaining seven days تو اس طرح ہم اپنی مرضی سے file کو set کر سکتے ہیں اب جیسے ہی ساتھ دن گزریں گے تو یہ file automatically کیا ہو جائے گی expire ہو جائے گی close close ہو جائے گی اس کے بعد open ہی نہیں ہوگی یہ تو ہمارے پاس تھا scenario one اب ایک scenario two بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا client پہلی دفعہ file open کرے تو اس کے پندرہ دن بعد یہ file expire ہو جانی چاہیے تو اگر آپ کہیں گے تو اس کو ہم آگر discuss کر لیں گے